فٹنس پرفیکشن کے معزز ناظرین کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی سے دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام فید ویڈیو آپ تک پہنچ سی رہیں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حمل کے دوران عورت کی کمر میں درد کیوں ہوتا ہے کافی عورتیں پرشان ہوتی ہیں کہ ہماری کمر میں درد آیا ہمیں کسی قسم کی کمزوری بن گئی ہے تو وہ مختلف ایشیاں کا جو طاقتور ایشیاں ہیں ان کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک ڈپریشن کے عالم میں جس وقت بچے کی صحت پہ بہت زیادہ اس کا اثر پڑتا ہے جب ڈپریشن کی عالت میں آ جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے خاص کر عمل کے دوران ناظرین امید ہے کہ میں آپ کو بلکل ٹھیک گائیڈ کر دوں کہ انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کی جو تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ناظرین ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا کہ عمل کے دوران کمر درد کیوں ہوتا ہے تو اس کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تمام اثار بتا دیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی تباہ دیں یہ میری دوبارہ سے گزارش ہے آپ سبی سے عمل کے دوران ان پچاس فیصد خواتین کو کمر میں درد محسوس کرتی ہیں جو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کا سارا وزن کمر نے اٹھانا ہوتا ہے اس نظریے سے جیسے جیسے عمل کے دن بڑھتے جاتے ہیں بچے کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے یہ آپ سبی جانتے ہوں گے اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جو کہ کمر کے درد کا باعث بن جاتی ہیں تو اس کی زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہے کافی عورتیں میری بہنیں ہیں جو میری ماں ہیں بہنیں ہیں وہ یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ اس طریقہ کار ہو رہا ہے پتہ نہیں ہم کمزور ہوتی جارہی ہیں دیکھیں میری بہن کمزور نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو اس میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کے بچے کا وزن آپ کی کمر نہیں اٹھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے طاقت و ریشیہ کا استعمال جب کریں جس وقت آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتی ہیں یا آپ کی ہاتھ فارم کمزور ہو جاتی ہیں کامپنے لگ جاتی ہیں تو تب آپ کے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے ویسے آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ حمل اور آپ کی ڈیلیوری مکمل ہو جاتی ہے پھر آپ اس سے طاقت و ریشیہ کا استعمال ضرور کریں